ٹیم وائیسو پنجاب کے ساتھ سردار منورف سینڈوگر ٹیم وائیسو پنجاب اس وقت موجود ہے چیچا وطنی کے ایک نواہی گاؤں اٹھارہ یارہ علم میں چودری بشیر احمد گجر صاحب کے جو تھے وہ جماعت اسلامی کے ایک مشہور و معروف آدمی تھے ان کے پوتے کو ایک ایم پی اے کا ادھر سے ٹکٹ ملا ہے عام ان کے ساتھ ہے کل کو جلسہ ہونے جا رہا ہے جہاں پہ سراج الحق صاحب تشریف لہا رہے ہیں ہم آپ فروض انیس گجر صاحب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلا شبہ بہت بڑی شخصیت ہیں اور امانتدار دیانتدار ایک ہی لیڈر ہیں ملک میں سب سے بڑے سراج الحق صاحب انہوں نے ہمارے حلقے کو اتنی ترجیح دی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی جماعت اسلامی کے یہاں کے سرویز اور ریپورٹس گئی ہیں اس کی بنا کے اوپر انہوں نے یہ جلسہ یہاں پہ ملقد کیا ہے ہمارے لیے بہت خوشائند ہے اور حلقے کے اندر بھی عوام بہت پرچوش ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اڈا غازی آباد کے اوپر پی پی دو سو دو میں اتنے بڑے لیڈر تشریف لا رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم بھی بڑے پرعظم ہیں اور انشاءاللہ تعالی کل کی تیاریوں کے حوالے سے ساری ایکٹیوٹیز اس وقت چل رہی ہیں عوام کے اندر بڑا جوش ہے جذبہ ہے اور یہ جذبہ بڑے عرصے بعد آیا ہے میرا خیال ہے کہ پرانے ایمٹی ایس صاحبان کی ناکست کارکردگی کی وجہ سے یا ان جماعتوں کی جو بار بار حکومتوں میں رہتی رہی ہیں ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان حالات کے ذمہ دار عوام نے انہیں ٹھہرایا ہے اور ہمارا انتخاب کیا ہے ہم نے کل کے جلسے کے لیے سردی کا موسم ہے آپ کو پتا ہے کہ اتنے بڑے جلسے اور پارٹیاں تو نہیں کر پا رہی ہیں اور خصوصاً ایسے نواہی حلقے کے اندر جو دہات پہ مشتمل ہے اس کے اندر ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے سردی کے موسم میں بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے نکلنا لیکن پھر بھی بہت عوام کے اندر جوش ہے اور کم از کم دس پندرہ ہزار افراد کا آرینجمنٹ کیا گیا ہے جو انشاءاللہ کل کا جلسہ اٹینڈ کریں گے اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں انتظامیاں کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ رابطے میں ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اسے دیکھ رہی ہیں اور انشاءاللہ ہم سیکیورٹی کو بھی مد نظر رکھیں گے اور یہ انشاءاللہ پنجاب کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے بڑے جلسوں میں سے جلسہ ہوگا اور ہمارا جو ہلکہ ہے یہ ویسے ہی جماعت اسلامی کا قلعہ ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹ بھی ہم جیتیں گے اور یہاں پہ جماعت اسلامی کا نام بلاند ہوگا انشاءاللہ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سراجاللہ حق صاحب امیر پاکستان جماعت اسلامی کے ہیں اگر جماعت اسلامی اقتدار میں آتی ہے تو آپ کیا کریں گے ہم اس بات سے پہلے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سراجاللہ حق صاحب اڈہ غازی آباد پہ تشریف لا رہے ہیں آپ کے پاس اور بقایا دیگر آدمی بھی آ رہے ہیں آیا کہ یہ آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے یا نہیں جی پیارے بھائی آٹھ فروری کو تو جو الیکشن ہو رہا ہے ہمارا تو الیکشن ڈے کل ہے اصل جو پاور شو ہم کل کرنے جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ہی الیکشن ڈے پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور سراج صاحب جب یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وننگ سیٹ ہے ہماری وننگ کانسٹیٹوینسیز ہیں یہاں پہ ایم این ایس بھی بڑے مضبوط ہیں میرے اوپر دو ایم این ایس آئیبان ہیں فیض میرا گجر صاحب اور چودری شاہد عباس ہرائی صاحب دونوں بڑے مضبوط ہیں اور وہ بھی بڑے پوراظم ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے کافلے اس جلسہ گاہ کے اندر انشاءاللہ شامل ہوں گے مزید یہ ہے کہ ہر طرح کی فسیلیٹی جو ہے وہ لوگوں کو بھی ہم فراہم کر رہے ہیں آنے کے لیے ان کے لیے انتظامات ہیں سیٹنگ انیجمنٹ ہر چیز جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں فروز صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جلسہ کے والے سے کہ آپ نے جلسہ کی تیاری کی وہاں پہ سکولٹی کی کیا انتظام ہے اس کے بعد آپ نے زلہ انتظامیاں کو ساتھ لیا ہے آپ کے ساتھ پولیس بھی ہے سب لوگ ہیں اور یہاں سے بہت بڑے کافلے کے ساتھ سراجل اکسا وہاں جلسہ گاہ میں پہنچیں گے جلسہ گاہ میں کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی سائیبال سے نکلتے ہی سیکیورٹی جو ہے وہ سراج صاحب کے ساتھ ہٹیچ ہو جائے گی مقامی جو تھانا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ڈی پی آفس بھی رابطے میں ہیں اور ڈی سی صاحب کو بھی ہم نے پرمیشن لی ہے اور سیکیورٹی جو ہے وہ ان پہ پہلے حملہ بھی ہو چکا ہے اس چیز کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے آس پڑوس کی عبادیوں میں اور بیللنگز کا بھی وہ پہلے سے سروے بھی ہو چکا ہے اور وہاں پہ بھی سیکیورٹی ہم نے تائنات کروائی ہے انشاءاللہ اس معاملے میں کوئی کتائی نہیں ہوگی اور جلسہ گاہ کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت بڑا سٹیج وہاں پہ لگایا گیا ہے جس کے اوپر علاقے کی معروف شخصیات جو ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گی شامل ہوں گی شکریہ